السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ عزیز طلبہ انشاءاللہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے گوشتہ درس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا مہگائی کے بارے میں التزخم انفلیشن اور آج ہم پڑھیں گے بے روزگاری کے بارے میں یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں اور جب بھی بے روزگاری کا مددہ کسی ملک میں اٹھتا ہے یا اٹھایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ مہگائی بھی جڑی ہوئی ہوتی ہے تو مہگائی اور بے روزگاری دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئی ہیں تو آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئی ہم لوگ آج انیمپولائیمنٹ کے بارے میں پڑھیں گے یعنی بے روزگاری اور جسے عربی میں البطالہ کہتے ہیں انیمپولائیمنٹ تو سب سے پہلے چیز ہم یہ سمجھیں کہ بے روزگاری کو ناپا کیسے جاتا ہے بے روزگاری کا میزرمنٹ کیا ہے اس کو کس پہمانے یا کس فارمولے سے جانچا اور پرکھا جاتا ہے کہ ملک میں کتنی بے روزگاری ہے کتنے لوگوں کو روزگاری ملی ہے اس کے بعد ہی ہم پڑھیں گے کہ بے روزگاری کی کتنے اقسام ہیں اور بے روزگاری کے کیا اسباب ہیں کن وجہ سے بے روزگاری ملک میں ہوتی ہے اور جب اگر بے روزگاری اگر کسی ملک میں ہو جاتی ہے تو ملک میں یا سماج میں اس کا کیا اثر ہوتا ہے یہ بھی ہم پڑھیں گے تو سب سے پہلے چیز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بے روزگاری کیا ہے آپ بے روزگاری جانتے ہی ہیں کسی شخص کا نوکری چاکری نہ پانا اور اسے اگر آپ عربی میں کہیں تو ہوگا جو مین پاور ہے ملک میں جو لوگ کام کرنا چاہ رہے ہیں ان کو کام ملے ہی نہ وہ ڈھوڑھیں تب بھی نہ ملے اسی لئے قول عاملہ کا شرط لگایا گیا ہے یعنی مین پاور اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شخص جسے ہم مین پاور کہتے ہیں یہ شخص قادر بھی ہے نوکری کرنے کی پہلی شرط دوسری شرط یہ ہے کہ وہ راغب بھی ہے اس کے اندر ابیلیٹی بھی ہے اور اس کی ڈیزائر بھی ہے تو ڈیزائرمنٹ اور ایبیلیٹی دونوں کا ہونا مین پاور میں شرط ہے اگر دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں تب ہی ہم کہیں گے کہ ہاں یہ شخص اس قابل ہے کہ نوکری اس کو ملے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو جن کے پاس تو اسناد ہیں وہ اس قابل ہے کہ نوکری کرے اس کے پاس ایبیلیٹی اور قابلیت ہے نوکری کرنے کی لیکن وہ خود نوکری کرنا نہیں چاہتا تو ایسے شخص کو بے روزگار نہیں کہا جائے گا ایسے ہی کوئی شخص نوکری چاہتا ہے چاہتا ہے کہ اس کو کہیں نوکری ملے کوئی جاب ملے لیکن اس کے پاس ایبیلیٹی نہیں ہے اس قابل نہیں ہے کہ کوئی نوکری کر سکے نہ اس کے پاس ڈگری ہے نہ وہ کچھ پڑھا لکھا ہے اس قابل ہے کہ اس لائق نوکری اسے دیا جا سکے تو اگر کوئی شخص ایسا ہے جو راغب ہے نوکری چاہتا ہے لیکن اس کے پاس قابلیت نہیں نوکری کرنے کی تو ایسے شخص کو بھی بے روزگار نہیں کہا جاتا ہے تو دونوں شرطوں کا ہونا ضروری ہے قدرت اور رغبت کسی بھی شخص میں اگر قدرت اور رغبت دونوں ہے اس کے باوجود اگر اسے نوکری نہیں ملتی ہے کسی ملک میں تب اسے کہا جائے گا کہ وہ شخص بے روزگار ہے اچھا یہ بات تو ہم سمجھ گئے کہ کسے ہم بے روزگار کہیں گے لیکن کسی ملک میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا شمار نہیں کیا جاتا کیونکہ جب ہم ملک میں بے روزگاری کو جانچیں گے چیک کریں گے تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کچھ افترازات یا کچھ استثناءات بھی ہمیں دیکھنے پڑیں گے جن کو شمار نہیں کیا جاتا ان میں سب سے پہلی چیز ہے اطفال جو بلوغت کو نہ پہنتے ہو اس لئے ہم پہنچتے ہوں اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں دونہ سینل بلوغ اگر بلوغت کو کوئی نہیں پہنچتا ہے تو ایسے شخص کو بھی ہم انیمپولائیمنٹ میں شمار نہیں کریں گے ایسے ہی کہ باروسین ہے انہیں بھی ہم بے روزگاری میں شمار نہیں کریں گے ایسے ہی طلاب ہیں پڑھنے والے لوگ جو ہیں چاہے وہ سیکنڈری میں ہوں سینئر سیکنڈری میں ہوں ماسٹر میں ہوں بیچلر میں ہوں پیجڈی میں ہوں کسی بھی لیول پر اپنا ایجوکیشن حاصل کر رہے ہوں ایسے لوگ اگر نوکری کے لئے اپلائی کرتے ہیں تو انہیں بے روزگار نہیں مانا جائے گا آپ کے پاس سرٹیفیکٹ ہے اور آپ نے چھوڑ دیا ہے پڑھائی اور نوکری کے لئے اپلائی کر رہے ہیں اور نوکری آپ کو نہیں مل پا رہی ہے تب کہا جائے گا کہ آپ بے روزگار ہیں لیکن آپ کے پاس سرٹیفیکٹ ہوا مثال کے طور پر آپ نے بیچلر پورا کیا آپ نے بی ٹیک کر لیا یا ایم بی بی ایس کر لیا یا کوئی اور نوکری آپ نے کر لی کوئی اور ڈگری آپ نے لے لی پھر اس کے بعد آپ نے ماسٹر میں اپلائی کر دیا ایم ایس میں ایم ڈی میں ایسے ہی آپ نے ایم فیل میں ایم کام ایم بی ای کسی اور چیز میں آپ نے اگر اپلائی کر دی اور آپ پڑھنے لگے اور پھر اس کے بعد آپ نوکری کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو بے روزگار نہیں مانا جائے گا کیونکہ آپ تو پہلے سے ہی ایک کالب علم ہے اور آپ پڑھ رہے ہیں جب آپ نوکری پڑھائی چھوڑ دیں اس کے بعد اپلائی کریں پھر آپ کو نوکری نہ ملے تب کہا جائے گا کہ آپ بے روزگار ہیں ایسے ہی جو لوگ گھروں میں رہتے ہیں جیسے عورتیں ہیں گھروں میں جو عورتیں کام کرتی ہیں جیسے ہم ہاؤس وائف کہتے ہیں ربات البیت یا جو لوگ بھی گھروں میں اپنا کاروبار کرتے ہیں گھر کا کاج سبھالتے ہیں ایسے لوگ بھی بے روزگاری میں شمار نہیں کیے جاتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ بے روزگاری کو چیک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص قادر ہو پلس راغب ہو لیکن ان میں سے اگر کوئی شخص تعلیم علم ہے سنی بلوغت کو نہیں پہنچا یعنی تقریباً پندرہ سال سے کم ہے اور بزرگ ہو چکا ہے بڑھے لوگ جیسے ہیں طلبہ ہیں یا گھر پہ ایسے لوگوں کو بے روزگار نہیں کہا جاتا تو بے روزگاری کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس جو نوکری ملک میں ہے یا ہونے والی ہے یا جو نوکریوں کے چانسز ہیں ان کے لیے آپ کی قدرت بھی ہو اور آپ اسے کرنا بھی چاہتے ہوں اگر یہ شروع پائے جاتے ہیں تب ہی کہا جائے گا کہ فلا ملک میں بے روزگاری ہے کتنی ہے کیسے ہے تو اس کا رول اور فارمولا کیا ہے چیک کیا جاتا ہے ٹوٹل ہم دیکھیں گے کی کتنے لوگ ایسے ہیں جو انیمپولائیمنٹ کٹیگری میں آتے ہیں جس میں ہم اطفال کبار السن طلاب اور ہاؤس آف کو نکال دیں گے تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کی عدد العاطلین جو بے روزگار بیٹھے ہیں ٹوٹل کتنے ہیں ٹھیک ہے ہم نے چیک کیا کون قدرت ہے کون رغبت ہے ان میں سے جو کیوارسین طلاب اور دو جو چیزیں ہیں جو لوگ ہیں ان کو ہم نے نکال دیا پھر ہم نے چیک کیا پایا کی ٹوٹل عاطلین کتنے ہیں اس کے بعد ہم اسے اجمالی قول عاملا جو لوگ بے روزگار ان کو ہم نے دیکھا پھر اجمالی قول عاملا یعنی ٹوٹل من پاور ملک میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو روزی چاہ رہے ہیں جو روزگار چاہ رہے ہیں جو روزگار ماغ رہے ہیں نوکری چاکری جو لوگ ماغ رہے ہیں ٹوٹل ان کی تعداد کتنی ہے اور پھر ان کو ہم سو سے اس کو ڈیوائیڈ کریں گے اجمالی قول عاملا سے اور پھر اس کو ہم ملٹیپلائی کر دیں گے ہنڈرڈ سے ہم کو مل جائے گا پرسنٹیج یہ پرسنٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے چھے سات دس تک بھی جا سکتا ہے دو بھی ہو سکتا ہے چار بھی ہو سکتا ہے اس طرح سے یہ کوئی بھی پرسنٹیج ہو سکتا ہے لیکن جو ایکسپٹیبل پرسنٹیج ہے المعدل الطبیعی للبطالہ ایوریج انیمپولائمنٹ ریٹ جو ہوتا ہے کسی ملک میں یا جو ایکسپٹیبل ہے جسے ہم ایکسپٹ کر سکتے ہیں یا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنی بے روزگار اگر کسی ملک میں پائی جاتی ہے تو اس سے کسی ملک کو نقصان نہیں ہے وہ تقریباً چار سے چھے کے بیچ میں ہوتا ہے چار پرسنٹ اور چھے پرسنٹ کے بیچ میں اگر کسی ملک میں بے روزگاری ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ ایوریج انیمپولائمنٹ ہے یعنی معادل طبیعی ہے یعنی ایسا ہوتا ہے اور یہ کوئی آئیب کی بات نہیں ہے تو بنیادی طور پر ہم نے بطالہ کو دیکھا کیا ہوتا ہے یعنی کسی شخص کو مجبوراً نوکری نہ مل پائے جو نوکری کا اہل ہو جو نوکری کرنے پر قادر ہو پلس راغب بھی ہو اور جو مستثناءات ہیں اسے بھی ہم نے قوال عاملہ سے نکال دیا اور معادل طبیعی کو ہم نے جانا کی چھے سے اور چار کے بیچ میں چھے اور چھے کے بیچ میں اگر کہیں پہ کسی ملک میں انیمپولائمنٹ ہے تو ہم اسے ایکسپٹ کر سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں یہ سب نیچرل چیزیں ہیں یہ عام چیزیں ہیں ایسا کوئی خطرے کی بات کسی ملک کیلئی نہیں ہے لیکن اگر چھے سات آٹھ نو دس تک پہنچتا ہے گیارہ وارہ پہنچنے لگتا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ خطری گھنٹی ہے اور اس ملک میں بیروزگاری بڑھتی جا رہی ہے پھر ہم نے معادل بطالہ کو بھی کلکولیٹ کرنا سیکھا کیسے ہم کلکولیٹ کریں گے ٹوٹل جو ہمارے پاس لوگ ہیں مثال کے طور پر ہم مال لیتے ہیں کہ ٹوٹل جو عدد العاتلین جن کو نوکری نہیں ملی ہویا اور نوکری چائر ہیں ان کی تعداد بیس ہے اور ٹوٹل اول عاملہ جو ہے وہ مال لیتے ہیں پانسو ہے بیس لوگ بیروزگار ہیں ٹوٹل جو لوگ ملک میں کام کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اجمالی ٹوٹل ان کی تعداد پانسو ہے اس کو ہم نے ضرب کر دیا سو سے یہ ہو جائے گا تقریباً چار پرسنٹ تو اس طرح سے ہم بیروزگاری کو کلکولیٹ کرتے ہیں یعنی بیروزگار لوگ بیس ہیں اور ٹوٹل ملک میں جو کام کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں جن کے پاس ڈگری بھی ہے قابلیت بھی ہے پلس رغبت بھی رکھتے ہیں یہ سارے لوگ ٹوٹل پانچ سو ہیں اور پھر ان کو ہم بیس کو ہم نے پانسو سے ڈیوائیڈ کر دیا اس ٹوٹل کو جو جو جواب آیا اس کو ہم نے سو سے ملٹیپلائی کر دیا اس طرح سے ہم کو چار پرسنٹ پتا چلا کی ملک میں بیروزگاری ہے تو اس طرح سے ہم اس کو کلکولیٹ کر سکتے ہیں آگے کے دوروست میں انشاءاللہ کی بیروزگاری کی کتنی قسمیں ہیں اس کے کیا اسباب ہیں اور اگر کسی ملک میں بیروزگاری آتی ہے تو اس کے کیا آثار اقتصادی آثار اور اشتماعی آثار ملک پر کیسے پڑھیں گے ان سب چیزوں کو انشاءاللہ ہم لوگ اگلے درس میں پڑھیں گے